جناب سپیکر سب سے پہلے میں بارکان ڈگری کالج کے سٹوڈنٹس کو اسیمبلی کے متعلیتی دورے پر جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں اور جو آ جائیں انہوں نے اپنی بلوستان کی نمائندگان کی جو ہے کارکردگی دیکھی ہے ان کی باتیں سنی ہیں ان کا جو ہے بحث مباسہ سنا ہے تو دیفنیٹلی ان کے لیے جو ہے یہ بڑا مفید ہوگا اور دوسری بات انہوں نے میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں ایک بارکان کی جو رکھنی کی جو سب کیمپس ہے بلوستان اینورسٹی کے اس کے لیے بڑا تحریک چلا رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور اس پہ ہمارے ان کے جو نمائند ہیں سردار عبدالرحمن کیتران صاحب انہوں نے تجویز دیا اور گورنمنٹ بلوستان انقریب اس کو منظور کرنے جا رہی ہے تو ان کا بھی مطالبہ پورا ہو جائے گا جناب سپیکر دوسری بات جو اندوستان کی جو کانگریس ہے اس نے ایک ڈسکرمیشنی لاؤ مسلمانوں کی حوالے سے لائے ہے جو اندوستان کی سیکولر سگنیفیکنس ہے اس کی جو نفی کرتی ہے بلکہ اس ڈسکرمیشنی لاؤ کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں میں جو گم و گصہ پایا جاتا ہے ان کو جس طرح ڈسکرمیٹ کیا گیا ہے اس کی میں حکومت کی طرف سے اس اسمبلی کی طرف سے شدید مضمت کرتا ہوں اور یہ ٹرائم منسٹر نریندر موڈی کی جو فاشسٹ ذہن ہے جو مسلمانوں کے حوالے سے جس پہ جو ہیں پوری دنیا نے اور مسلم برادری نے جس پہ بات کی ہے جس طرح انہوں نے کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی اور آرٹیکل ترٹی فائب اے ایپرگیٹ کیا ریووک کیا اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے خلاف انہوں نے جو ایک قانون منظور کی ہے جس پہ ان کے اپنے کانگریس کے لیڈران ان کی اپنی بہت سی اسٹیٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس کی قابل مضمت ہے اور اس کی اسمبلی کی توسط سے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جناب اسپیکر ہمارے جس طرح اپوزیشن کے دوستوں نے پی ایس ڈی پی کی حوالے سے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور ہمارے سپیشل اسسٹنس کے حوالے سے کافی باتیں کی جناب اسپیکر میں اپوزیشن کے یہاں پہ اراکین ہیں وہ بڑے زیرک ہیں سانہ بلوش صاحب ہیں اختر لانگو صاحب ہیں ملک سکندر صاحب ہیں باقی سارے ہیں ان کی پارلیمانی تجربہ بھی بہت زیادہ ہے وہ جو ہیں لکھے پڑے بھی ہیں چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور جس طرح ایک معزز رکنی ہے بات کی کہ جی گورنمنٹ اپوزیشن نے کوئی اپنی ترقیاتی مد میں کوئی 37 بلین وفاق کو دیئے ہیں جناب اسپیکر جس اخبار میں یہ بات آئی ہے خدا نخواستہ وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے ہر الفاظ سچ ہو اس پر میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو پروپرلی ہم نے اس کو ریبرٹ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان ہماری جتنے بھی کوئیلیشن پارٹنرز ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی پہ نہ کبھی ہم نے کمپرومائز کی ہے اور نہ آگے کریں گے بلکہ ہم نے وفاق سے مزید فنڈز کے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے وہ اس طرح کے جس طرح انہوں نے پیس ڈی پی میں اچھا خاصہ جو فیڈر پیس ڈی پی کی بات کر رہا ہوں فنڈز الوکیٹ کی ہیں وہ حکومت بلوچستان کی کاوشوں سے ہوئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیونت انیف سی ایوارڈ میں ہمیں جو فنڈز دیے گئے ہیں جو سیون پوائنٹ زیرو سیون سے بڑھا کے نائن پوائنٹ زیرو نائن ٹک وہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ناکافی ہیں اور جو نئی انیف سی ایوارڈ ہونے جا رہا ہے اس پہ حکومت بلوچستان نے ایک انیف سی سیکریٹریٹ اسٹیبلش کی ہے تاکہ اگلی جو انیف سی کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم پروپرلی جا کے بلوچستان کا جو ہم کیس لڑ سکیں اور جو ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس پہ بھی ہمیں کافی خطشات ہیں جس طرح ایٹی ٹو پرسنٹ ایک ہیڈ ڈے ان کا جو پوپولیشن پہ ہے ٹین پرسنٹ بیکوارڈنس اور پوورٹی پہ ہے فائی پرسنٹ ریونی جررشن پہ ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ انورس دنسٹی پوپولیشن پہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں دوبارہ ریڈیفائن ہوں اور بلوچستان کو جو ہیں اس کے ایریا کے حوالے سے کافی زیادہ فنڈز ملیں ایڈمنسٹریٹف کانسٹ کے حوالے سے زیادہ فنڈز ملیں اور یہ میں اپوزیشن کو پورے بلوچستان کو اسیمبلی کے تواصل سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اور بلوچستان کی طرف سے نہ کوئی اس طرح کی موو ہوئی ہے نہ آنے والے وقتوں میں ہوگی جنابی سپیکر جہاں تک کہ پی ایس ڈی پی کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو ترٹیت اکتوبر کو جب ہم نے ایک جائزہ لیا اپنی پی ایس ڈی پی کا اور باقی صوبوں کے پی ایس ڈی پی کا جو باقی صوبے ہیں اس میں جو دوہزار اٹھارہ انیس اور دوہزار انیس بیس کا جو کمپیٹیو جائزہ ہم نے لیا کہ کتنا پرسنٹ انہوں نے ریلیز کیا اور کتنا پرسنٹ ہماری طرف سے گئے ہیں تو جنابی سپیکر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو گورنمنٹ اور بلوچستان نے جو ایک تقابلی جائزہ لیا ہے اس میں ون نائنٹین فائب پرسنٹ ہم نے جو ہے باقی صوبوں سے زیادہ ریلیزز کیے ہیں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ دپارمنٹ نے اس کے برعکس پنجاب حکومت نے فورٹو پرسنٹ کیے ہیں سندھ حکومت نے اٹھارہ پرسنٹ کیے ہیں اور کے پی کے حکومت مائنس فیفٹین پرسنٹ پہ جا رہا ہے جنابی سپیکر جس طرح پی ایس ڈی پی کوئی ڈکی ہوئی چیز چھپی ہوئی چیز نہیں ہے وہ سوفٹ فارم میں ہے سارے ممبران کو پہنچائی گئی تھی جو بجٹ کے ٹائم اس کی ہارڈ کاپیز سب کو ملی ہیں اس میں آپ دیکھیں ہمارے جو پی ایس ڈی پی کا ہم نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا اس سے پہلے ایک کیبنٹ کمیٹی بنی تھی جس اقریباً تین مہینے اس نے کام کیا کوئی پچیس سو ایسی اسکیمات تھی جن کا نہ سر تھا نہ پھیر تھا نہ ان کا کوئی امپیکٹ تھا وہ پی ایس ڈی پی سے اومیٹوچ کی تھی اس کے علاوہ جو نئی پی ایس ڈی پی میں جو نئی اسکیمات تھی اس میں سیون انڈرڈ اور نائنٹی سیون نئی اسکیمات چھ سو پینسٹ پرانی اسکیمات وہ شامل ہیں اور ان کے اگینسٹ جو گورنمنٹ ابلوجستان نے ریلیزز دیئے ہیں وہ کوئی چونتیس عرب روپے ابھی تک پی ای ڈی نے ریلیز کر دیئے ہیں اور اکتیس عرب کے قریب فائننس سے جو ہیں وہ ریلیز ہو کے گئے ہیں جنابی سپیکر نہ صرف اس حد تک بلکہ ہم نے اس کو مزید ریلیزز کی ہے اور دیکھا ہے ہر ڈسٹرک میں ہر علکے میں ایکولی کام ہو رہا ہے جنابی سپیکر میں اگر یہاں پہ مجھے اندازہ ہوتا کہ پی ای ڈی پی کے متعلق یہاں پہ بات کرتے ہیں تو میں فائننس کو وہ ریکارڈ لے آتا تقریباً کوئی ایسا ڈسٹرک نہیں ہے بلکہستان کا جس میں دو عرب سے کم کام ہو رہا ہو بے شک اپوزیشن کا ڈسٹرک ہو یا حکومتی ڈسٹرک ہو جنابی سپیکر جس طرح ایک پارٹیکولر ڈسٹرک کی حوالے سے انہوں نے بات کی پی ای ڈی پی سب کے پاس پڑھی ہوئی ہے پی ای ڈی پی سوفٹ کاپی میں بھی ہے دستیاب ہے کوئی ایسا ڈسٹرک نہیں ہے جس میں کوئی داثر آپ کا کام ہو بلکہ اس دفعہ ایک میکنزم کے تحت جو گائیڈنس اور ریبل آئی کوٹ آئی کوٹ نے دیئے تھے اسی گائیڈنس کے مطابق پلاننگ کمیشن کی جو گائیڈ لائنز تھی پہلے کانسپ پیپر بنوایا گیا ڈپارٹمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی تب جا کے پھر وہ پی سڈی پی کا حصہ بنا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی اسکیم نہیں تھی جس کا کوئی جو ہے مبہم ہو اور جہاں تک ہمارے موزز رکھ نے ایک بات کی کہ جی کچھ فلیکشپ پروجیکٹ تھے جن پہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا ہے جنابی سپیکر اس دفعہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جو اسے اسکیمات ہم نے متاثر کی ہیں اٹریڈیوز کی ہیں جس کا جو ایمپیکٹ جو ہے ایکروس دا بورڈ ہو جس میں ڈسٹرک اسپورٹس کمپلکس ہو ہر ڈسٹرک میں کوئی تقریبا ڈیڈ عرب کے قریب ایک اسپورٹس کمپلکس بنائی جا رہی ہے جس میں ساری اسپورٹس ایک ریکریشنر سنٹر ہوگا وہاں پہ اس حوالے سے ہمارے خالق ازارہ صاحب اور سی ایم صاحب کی کافی میٹنگ ہوئی ہیں ان پہ جو ہیں وہ فائنل سٹیج پہ ہے وہ کنسلٹنٹ تقریبا انہوں نے آئر کر لیے اس پہ جو ہیں وہ پھر جاکی امپلیمنٹیشن پروسس میں چلا جائے گا دوسری بات جس طرح وفاق میں ایک انیف سی اوارڈ کے توسس سے فنڈز میں مل رہے ہیں گورنمنٹ او بلوستان نے پروونشل فائننس کمیشن نوٹیفائی کر لیا ہے بجا ہے کہ ہماری جو پروونشل جو ریسورسز ہیں وہ بیہنگم طریقے سے ڈسٹرکس میں جائیں جہاں پہ کنسلٹریشن کہیں پہ زیادہ ہو کہیں پہ کم ہو اس پہ بقاعدہ ایک فورمولہ بنایا جا رہا ہے کہ اس میں ڈسٹرک کی آبادی ڈسٹرک کی جو ہے بیک وارڈنیس ڈسٹرک کی ایریا ڈسٹرک کا جو ہے وہ سٹی سے دور ہونا سب کو شامل کر کے ایک فورمولے کے تحت پورے بلوستان میں اس کو بانٹ رہے ہیں وہ جو پچھلی کیابنٹ میٹنگ بھی تھی اس پہ کافی بحث و مبایسہ ہوا اس کی جو نیکسٹ کیابنٹ میٹنگ ہوگی وہ اپروو ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے فانڈز جنڈیسپرس ہو جائیں گے جنڈابی سپیکر ایک بات ایک بڑی پرزور طریقے سے یہاں پہ اسمبلی میں گونشتی رہتی ہے ہمارے بہت سے عراقین اسمبلی ہیں جو یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ جی ہمارے حلقوں میں یہ ہو گیا ہمارے حلقوں میں وہ ہو گیا جنڈابی سپیکر گورنمنٹ صرف حکومتی حلقوں کا نہیں ہے گورنمنٹ پورے صوبے کا ہے اور جہاں تک ایم پی ایم این اے یہ کسی متعلقہ یا گیر متعلقہ شخص کے فانڈز کی بات ہے جنڈابی سپیکر دوہزار سولہ میں موزر سپریم کورڈ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ نہ ایم پی کا کوئی فانڈ ہوگا نہ ایم این اے کا ہے نہ ہی کسی ایک اور حکومتی حدودار کا ہے اسی طرح جب پی ایس ڈی پی پہ ہماری بلوستان ہائی کورڈ نے ایک پروسیڈنگ کی جب اس کا ڈیسیزن یہ آیا تو اس میں کلیر کٹ یہ کہا گیا ہے کہ جی کسی نمائندے کسی جو ہے حکومتی یا اپوزشن کے نمائندے کا کوئی پرسنل فانڈ نہیں ہے جہاں تک بات فانڈز کی ہے تو فانڈز پر کسی نے جا کے اپنا تختی لگایا ہے کسی نے جا کے وزٹ کیا یا کسی نے جا کے کوئی بات کہیں تو کوئی ہمارے پاس اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کسی کو یہ بات کہنے سے منع کریں یہ کسی طرح بھی قانون نہیں ہے اور ہماری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہم جو وہی سکیم اس کو ہم انٹریڈیوز کریں اس کو ہم منظور کریں جس کا ایک لارجر ایمپیکٹ ہو جس میں ایک وارڈ سپلائی ہو تو یہ اس میں کوئی قدگن نہیں ہے کہ یہ وارڈ سپلائی جو حکومتی امایتی لوگ ہیں ان کے لیے ہو اور جو اپوزشن کے امایتی لوگ ہیں ان کے لیے نہ ہو اگر سڑک کوئی حکومت بناتی ہے تو اس میں کوئی قدگن نہیں ہے کہ جو حکومت کے امایت کے لوگ ہیں اس سڑک پر ٹریول کریں جو اپوزشن کے وہ ٹریول نہ کریں اس کیم جس علکے میں بھی ہو وہ سب کے لیے ہے پورپلستان کے عوام کے لیے ہے تو اس میں کوئی اب ہم نہیں ہونا چاہیے جنابی سپیکر جہاں تک ایک بات آئی کہ اسپیشل اسسٹنٹس کی دیکھیں اسپیشل اسسٹنٹ حکومت نے کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ اپنے طور پر کوئی اس طرح کے لوگ لگائیں بقائدہ اس کا بیل یہاں سے اپروو ہوئا ہے اور اس کے بعد جا کے حکومت نے کرائٹریہ دیکھئے تب جا کے کچھ لوگوں کی اپارنمنٹ ہوئے ہیں دوسری بات کچھ لوگ آئے ہیں is a coordinator is a legend coordinator or something like that ان کا ہماری جو گورنمنٹ ایکسٹرکور میں نہ کوئی ان کو بینیفیٹ جا رہا ہے نہ انہیں کوئی پاکسان پریولیجز ہیں نہ کوئی اپنے جو ہے پلوستان کی وسائل میں ان کو کچھ دے رہے ہیں وہ اعزازی کوئی عہدے ہیں جس میں جو ہے کسی کو رکھنے سے کوئی قباط نہیں ہے نہ جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے متاثر ہو رہی ہے